نمشکار آج ہم آپ کو ایپل ووچ ایٹ سے ایسی جی لینے کا طریقہ بتا رہے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پر کراؤن پریس کر کے ہوم سکرین پر جائیے پھر یہ ایسی جی کے ایپ کو جب آپ کھولیں گے تو یہ ایپ اس پرکار سے کھولے گا اور اس کے بعد یہ جو گھڑی نمہ ہے اس کو کراؤن بولتے ہیں اس پہ آپ کو اپنی ایک اونی رکھنی ہوتی ہے اور قریب تیس سیکنڈ تک جو ہے اس پرکار سے یہاں پر یہ آپ کا ایسی جی یہاں لیا جا رہا ہے جس پرکار سے میرا ابھی ایسی جی لیا جا رہا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو بی پی ایم ہے یعنی میرا ہارٹ کتنی بار بیٹ کر رہا ہے وہ آ رہا ہے تو یہ ہنڈرین ون بی پی ایم ہے ابھی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ زیادہ ہے کم ہے اس کا کیا معنی ہوتے ہیں اور یہ اب میں نے یہاں پہ لے لیا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی جی آرٹریریل فیبریلیشن کے بارے میں تو نہیں بول رہا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہارٹ کے مطلب جو چاروں چیمبر سے وہ صحیح بیٹ کر رہے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو بی پی ایم ہے وہ کافی زیادہ ہے اور جب میں اس کو یہاں پہ ڈن کر دوں گا اس کے بعد جو ہے اس کی ریپورٹ جو ہے وہ سیدھا میرے آئی فون پہ آ جائے گی آپ کو جانکاری دے دوں کہ ایپل ووچ ایٹ ہے اور اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آئی فون کھولا ہے یہاں پہ ہیلتھ ایپ کے اندر میں جاؤں گا یہاں پہ سارا ڈیٹیلز آتا ہے میرے ایپل ووچ کی ریکارڈنگ کا اور یہاں جا کر کے جب میں شو آل ہیلتھ ڈاٹا پہ جاؤں گا اس کے بعد یہاں پہ جو ہے الگ الگ ڈیٹیلز دی ہوئی ہے تو ای سی جی پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو بھی میرا لیٹس ای سی جی لیا ہوا تھا اس کے بارے میں یہاں پہ جانکاری دی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ ڈیٹا ہے تیس سیکنڈ کا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا آٹریل فائبریشن اس کو آپ ایکسپورٹ اس پیڈی ایف بھی کر سکتے چاکہ اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھیجنا تو اور یہاں پہ اس کی پوری ڈیٹیلز دی ہوئی ہے تو آشا کرتا ہوں ایپل ووچ کا یہ فیچر آپ کو پسند آئے گا موسیقی